کوشش ہے کہ بلاول بھٹو وزیر آزم بنے وفاقی وزیر خرشید شاہ کی آنصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ الیکشن میں دوسری پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکے مزید کہا کہ ملکی محشت خطرناک ازدہہ بن چکی ہے محشت کو درست کرنا ایک بڑا چالنج ہے سیاستدانوں کے ایک دوسری کو اعتماد میں لینا ہوگا اعتماد ہوگا تو ہم اس خرام محشت کو درست کر سکیں گے وہ پارلیمنٹ میں آئے اور وزیر آزم لیڈر آف ہاؤس کی پوزیشن کو سنبھالیں ایڈجسمنٹ کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ ہونی چاہیے اور یہ مساق جمہوریت کی ایک نیا مثال ہوگا کہ ہم سیاستدان پاکستان کے ملک کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں اور جب تک ہم سیاستدان ایک ساتھ نہیں ہوگی ایک ذہن نہیں ہوگی ایک سوچ نہیں ہوگی منیفیسٹ اپنی جگہ پہ ہے تب تک جو سب سے خطرڑاک ازدہ بٹھی ہوئی ہے معاشیت جو خراب ہو گئی ہماری اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو کانفیننس میں لے کے ہی چلنا پڑے گا چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے ہو وفاقی حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے آئیم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد فائنینس پل دوہزار تیس چوبیس پر عمل دارامت شروع کر دیا ہے پیٹرولیم لیوی پچاس سے بڑھا کر پچپن روپے کرنے کے بعد آمدن پر اضافی سپر ٹیکس نافذ جی ہاں حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس کے لیے انکم سلاب تیس کروڑ سے بڑھا کر پچاس کروڑ روپے کر دی گئی ہے اب سالانہ پچاس کروڑ روپے سے زائد آمدن پر دس فیصد سپر ٹیکس لگے گا فائنینس بل کے تحت بینکنگ کمپنیز کی تیس کروڑ سے زائد آمدن پر بھی دس فیصد سپر ٹیکس آئید کر دیا گیا بڑے شبوں میں تیس کروڑ سے زائد کمانے پر دس فیصد ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ سالانہ چالس کروڑ سے پچاس کروڑ روپے کمانے والی کمپنیوں سے آٹھ فیصد سپر ٹیکس لیا جائے گا 35 کروڑ سے 40 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس کی شرعہ چار سے بڑھا کر 6 فیصد کر دی گئی ہے عیدے قربہ پر مرک بھر کے تمام بڑے شہروں میں بخصوص لاہور کی اگر بات کریں تو صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا انہوں نے کہا کہ ویسٹ منیشمنٹ کمپنیز وزرائے آلہ چیف سیکرٹریز اور زلہ انتظامے کی کافیشیں کابل ستائش ہیں تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے انتظامیہ کی آواز پر لبائک کہا اور تعاون سے یہ سب ممکن بنایا عزور ازہا کے پہلے اور دوسرے روز تو شہریوں کی اکثریت قربانی کرنے اور عزیزو اکارب میں گوشت تقسیم کرنے میں مصروف رہی عید کے تیسے روز لاہوری اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ پاکس اور تفریحی مقامات پر نکل آئے مزید جان لیتے ہیں سلمان آوان سے باغوں کے شہر لاہور میں عوام نے عید کے تیسرے روز پارکوں کا رخ کیا شہریوں کا کہنا تھا کہ عید پر بچوں کو سیر کروانے کا بھی الگ ہی مزہ ہے بچوں کی دیمانتی کہ ہم نے جانا ہے اتنی دوم میں آنے کو دل تو نہیں کرتا تھا لیکن بس ایسے تان سیٹی سے آئے ہوں یہاں پر گھومنے پھیننے کے لیے میرا دوست سے ساتھ جوہاں عید کو سیلیپیٹ کرنے کے لیے گھرے لخواتین بھر پور طریقے سے انجوئے کرنے کے لیے اپنے ساتھ مختلف قسم کے کھانے بھی تیار کر کے لائی تھی انتظامیہ کی جانت سے پارکوں اور تفریحی مقامات پر بہتر انتظامات کی وجہ سے کہیں کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا سلمان عوان پی این این لاہور لاہور کے بعد رکھ کر لیتے ہیں کراچی کا جس کے شہریوں نے عید الازہ کے پہلے دو دن کھانے پینے اور اہلے خانے سے ملاقاتوں کے بعد اب تفریح گاؤں کا رکھ کر لیا ہے بچے ماں باپ سے زد کر کے چڑیا گھر کی سیر کو نکل پڑے ہیں جی ہاں چڑیا گھر میں عید پر کیسی رونک رہی یہ جانتے ہیں کراچی سے وقاس خان سے کراچی چڑیا گھر میں جانوروں کو دیکھ کر بچوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا آتی دیکھے مور دیکھے کبوتر دیکھے جبکہ شہریوں کا کہنا تھا کہ بچوں کے لیے عید پر وقت نکالنا ضروری ہوتا ہے بچوں کی زد کے خاص کر بیٹا زد کر رہا تھا کہ ہمیں جانے ہیں تو اسی لیے لے کے آئے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ سیرو تفریح کے ساتھ دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا کیمرمین محید دین کے ساتھ وقاس خان پی این این کراچی ایدن آزا پر گوشت وافر مقدار میں ہو اور چنیوٹ کے لوگ کنہ گوشت نہ کھائیں تو انہیں لگتا ہے کہ عید پھیکی پھیکی سی ہے چیہاں چنیوٹی کنہ کی تیاری کے حوالے سے بتا رہے ہیں مائن نمائندے محمد سمیر نصار چنیوٹ پر تیار کیا جانے والا کنہ لجت میں اپنی مثال آپ اور منفرد ذائقے کی بدولت عالمگیر شہرت کا حامل ہے کنے کی تیاری میں بداموں کا پیسٹ دودھ دہی ادرک لیسن اور سفید زیرہ سویت 18 مختلف روایتی مسالاجات استعمال کیے جاتے ہیں اتنے سارے مسالے ہوں تو پکانے والا بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے اس میں 18 مسالے یاد ڈالتے ہیں اور اس میں بداموں کا پیسٹ بنا کر ڈالتے ہیں اور کافی چیزیں ہیں جو اسی لیے یہ پورے ہمارے ملک میں یہ چنیوٹی کنہ بہت مشہور ہے لذیذ اور مزیدار کنہ کھانا ہو تو تین سے چار گھنٹے کا انتظار بھی کرنا بڑتا ہے کیونکہ اسے ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے جس کے بعد ایسا ذائقہ تیار ہوتا ہے کہ کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں ہم نے کنہ پکمانے آرہے ہیں ہمارے چنیوٹ کا جو آئینا کنہ بہت مشہور ہے ہم نے سنت ابراہیمی ادا کیا اور چنیوٹ کی مشہور سوغات کنہ تیار کروائیں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کریں گے ایچ چھوٹی ہو یا بڑی چنیوٹی دوستوں کی محفل اور اہل خانہ کے دستر خان کنے کے وغیرہ دھورے رہتے ہیں یوں تو چنیوٹ پوری دنیا میں فنیتر سازی کے حوالے سے اپنا نمائی مقام رکھتا ہے لیکن اگر کھانوں کی بات کی جائے تو چنیوٹی کنہ پوری دنیا میں عالمگیر شورت کا حامل ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ محمد سمیہ نصار پی این این چنیوٹ کچھ بات کر لیں گے موسم کی کہیں گرمی کہیں بارش کہیں تیز ہوایں جھنگ ٹوبا ٹیکسنگ مزفرگر سمیں کئی علاقوں میں جلد تھل ایک گرمی کا زور ٹوٹ گیا شہریوں کے چہرے کھل اٹھے فیصل آباد میں گردالود آندھی میکمہ موسمیات نے آج اسلامباد لاہور گجراد سرگودہ پشاور مردان اور سوات نے بادل برسنے کی پیشکوئی کر دی ہے تھرپارکر عمر کوٹ بدین میں بوندہ باندی متوقع ہے جہاں شدید گرمی اور حبس نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے ایسے میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات کریں تو گرمی بھگانے کے لیے سیال کوٹ کی نہر میں پہنچے ہیں وہ جی ہاں خواجہ آصف نے پول سے نہر میں چھلانگ لگائی اور تھنڈے تھنڈے پانی میں خوب انجوائی کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے والے انفی طرز عمل پر نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا بیان کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے پر بجائے سکھ کا سانس لینے کے ایک طبقے میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے ڈیفالٹ تک پہنچانے والے سیاسی بازیگر پاکستان کو ڈوبتا ہوا دیکھنا شاہ وزیراعظم اور ان کی پوری ٹیم کی انتھک میند سے معشد پر شائع آسیب چھٹ رہے ہیں معشد کو لگائی ان کی آگ اب بچ گئی ہے لیکن یہ ٹولہ گھر کے بچنے پر بھی ماتم کر رہا ہے ریاست پر حملہ کرنے والوں نے بڑی کوششیں کی کہ اس معاہدے کو سبوتاش کیا جائے پاکستان کے عوام ان کا چہرہ اچھی طرح سے پہچان چکے ہیں ادھر کوئٹہ میں سیول لائن تھانے پر دستی بم حملہ کیا گیا جس سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا پولیس کا کہنا ہے حملہ آور فرار ہیں جن کی تلاش جاری ہے